سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی افوہا، فیک نیوز اور ویڈیو کتنے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں اسی پر سمجھ سمباداتا نے کچھ لوگوں کی رائی بھی لی فیس بک پر دیکھتے کہ بچہ چھوڑی ہو گیا لوگ اتنے غصے میں کیوں آ جا رہے ہیں یہ سب اللہ پر بھائی کیوں جیسے اور خوش نہیں ہے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ افوہاں پھیلائے ہیں لوگوں کو سمجھنا کہ یہ پہلے اپنے آپ کے دیکھنا چاہیے اندر کیا ہے پولیس کو پوری جانچ کرنے کے بعد اس کے بعد بولنا چاہیے ایسی بے افوہاں پھیلائے کر کے لوگوں کو برک لانا ضرور نہیں ہے غصہ دلانا اچھا نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ اتنے غصے میں کیوں آ جا رہے ہیں جبکہ مکہ منتری کہتے ہیں کہ یہ سب افوہاں ہیں باقی دوسرے پولیس والے کہتے ہیں افوہاں اس کے بہت دیتے غصے میں کہ لوگ جمع ہو جا رہی ہے اس میں واتس اپ میں آتا ہے اس میں آتا ہے کہ آدمی لوگ ڈرتے ہیں ڈرنے کے بعد ایسا بولتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ گھوم گیا کسی کا بچہ گھوم نہیں واتس اپ پہ آتے ہیں پبلک اس کو پبلک کو بھڑکاتے ہیں اور سب پبلک ایسی بھولتے ہیں تو سب کو ڈر لگتا ہے یہ واتس اپ کرتا ہے واتس اپ پہ میسیج آتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں میں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے بچے چھوڑی کی جس طرح کی افوہاں ہوتی ہیں لیکن اصلیت ایسا کچھ نہیں تھا مکہ منتری بھی کہہ رہے ہیں پولیس والے کہہ رہے ہیں اس کے بعد لوگ بھیڑے ایک جمع ہو جاتی ہیں مارکیٹ کرنے تیار ہے پچ پچ لوگوں پھون ہو جا رہا ہے سر یہ سوشل میڈیا جب سے جمعنا سوشل میڈیا کا چلا ہے جب سے یہ سب افوہیں جب زیادہ فیلنے لگی ہیں اور اس کا ریزن ہے یہ کہ آج کل ماں باب جو ہے بچوں کو ذرا بھی ڈاٹے تو بچے نکل جاتے اپنا گھر چھوڑ کے پڑائی کا پریشر ہے اور اگر ان کو موبائل لے کے بیٹھ گئے ابھی گیم کھیل رہے تو آج ماں باب بولیں گے بولتے ہیں تو بچے آج ان کی ماں باب کی بات سنتے نہیں ہیں اور وہ گھر چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے جس کے ریزن میں یہ آتا ہے کہ کچھ گھنٹے اگر بچہ گائب رہا تو اس کے ماں باب نے افوہ فیلا دی اور آج پڑوز کے کچھ لوگ ہیں جن کو وارکس اپ اور فیس بک سے جالا انٹریسٹ ہے ان لوگوں نے یہ افوہ فیلانا شروع کر دیتے کہ بچہ ایسا ایسا ہے ہمارا بچہ یہاں سے چوری ہو گیا پولیس والے بھی کہہ رہے ہیں مکھے منتری کہہ رہے ہیں تو لوگوں میں اتنا گصہ کیوں آیا تھا کہ ایک گھر نکلتی ہے بچے چوروں کو ڈھوننے کے لیے سر جب یہ بچے کی معاملہ آ جاتا تو بچہ جب ہماری اولاد اگر گھوم جا رہی ہے یا کوئی لے کے جا رہا ہے جب اس طریقے سے کوئی افوہ فیلاتا ہے اور اس کے اندر مسالہ مرچی مار کے وہ واتس اپ پہ ان لوگ پہلا دیتے تو اس کے بعد کئی نہ کئی نہ گصہ خود میں آپ کو بھی یہ آ جائیں گا گصہ کہ میرے بچے اگر کئی چوری ہو گئے تو تو وہی شوشل میڈیا جو ہے اس کی ذمہ دار ہے فیس بک اور واتس اپ جو ہے ادھکتم یہ فیک نیوز کے لیے 80% ذمہ دار ہے فیس بک اور واتس اپ کی وجہ سے سارے چیزیں ہو رہی ہیں جس کے وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ گصہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ممبئی گھر بھی سوچتے ہیں کہ اس پر ایک پرتیبن لگانا چاہیے اور ماباپ کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی افوائیں ہیں کئی نہی لوگوں کو رکھنا چاہیے اس ساری باتوں سے اسمیں ممبئی سے وسیم ہے اگر